تو ہیلو گائیس پھر سے سواہت ہے آپ کا ایک اور نیو این ایڈر بلوگ میں اور آپ کے اپنے چینل دی ایم پی بلوگر میں تو گائیس یار یہ کوئی سیلیبریشن بالا ماحول تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے شاید دیکھا ہوا کہ کل انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوا تھا اس میں انڈیا پانچ بکٹ سے ہار چکا ہے پچھلے میچ میں انڈیا پانچ بکٹ سے جیتا تھا لیکن اس میچ میں انڈیا پانچ بکٹ سے ہار چکا ہے تو گائیس میں گوتم اور رہل بھائی ہم لوگ سب کل رات کو دس گیرہ بجے تک یہ میچ دیکھ رہے تھے جب تک یہ میچ پورا انڈ نہیں ہوا تھا تب تک ہم سب لوگ اس میچ کو دیکھ رہے تھے اور گائیس جب انڈیا ہاری تھی نا تو اندر سے ایک رونے والی فیلنگ آنے لگی تھی سچ میں بہت تیجھ گم ہے ابھی بھی ہے اور پتہ نہیں اب کب تک رہے گا کیونکہ جب ایک اپنی خود کی کنٹری کسی کنٹری سے ہارتی ہے نا تو اس کا ایک الگ ہی دکھ رہتا ہے لیکن خاص کر جب پاکستان سے ہارتی ہے تو اس کا جو دکھ ہے وہ دس گناہ سو گناہ ہجار گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ مطلب ڈپریشن ٹائپ میں ہیں ابھی تو سب لوگ جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے سوا سے ملے بھی نہیں ہم لوگ گایا تھا گواتم بھی نہیں ملا راہل بھائی بھی نہیں ملے کوئی بھی نہیں ملا ٹیم کا میمبر جو ہم لوگ کل میچ دیکھ رہے تھے سب لوگوں کو اتنے زیادہ مطلب ایک اندر سے پتہ نہیں کیا سی فیلنگ آ رہی ہے لیکن جو ہے میچ تو آپ نے دیکھی جو رات گیا بات گئی لیکن یا رب اس پر کسی کو جھجبے نہیں کر سکتے اس میں عرصدیپ نے بھی ایک چھوڑا تھا انیس بھوور میں سوری اٹھار اٹھار بھوور میں چھوڑا تھا جس میں کی ربی بشنوی نے اوور ڈال رہے تھے آسیم کا آسیف کون ہے اس کا چھوڑا تھا اب اگر وہ کیچ اگر پکڑ بھی لیتا اور پھر اگر دوسرا بیٹھتے میں اگر مارتا تو اپن پھر اس میں کچھ بھی نہیں بول سکتے لیکن ہم جب اس میں ایک گلتی ہے ہماری انڈیا ٹیم کی کہ اس میں جو مطلب رشاپانت کی جگہ جو دنیس کارتک کو ڈروپ کیا تھا تو اس میں دنیس کارتک کو دوبارہ سے لانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہمارے انڈیا ٹیم کے لیے سب سے زیادہ پاور ہٹر ہیں اور ہردک پانڈیا تو گلتی سے آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ خود بخود آؤٹ ہونا اس لیے وہ تو ان کی گلتی سے آؤٹ ہو گیا ہے تو چھوڑیے لیکن جو ایک مطلب بہت سے پوائنٹ ہیں جس میں کہ انڈیا پاکستان سے آ رہا ہے سب سے پہلا تو یہی ہے دنس کارتک اور رشاپانتے والا اس میں پھر دوسرا ہے یوجبیندر چہل اور آجون والا آپ بھائی یوجبیندر چہل کے جگہ اس میں کو کھلا ہونا ہے آپ نے ایکسپیریئنس کو بیٹھا رہا ہے اور آپ ایک یوبا کو کھلا رہا ہو مطلب جس کے پاس کرکیٹ کا بھرپور ایکسپیریئنس ہو تو وہ بندہ بنچ پر بیٹھا ہے اگر تم اسے اگر اس سمیہ پر نہیں کھلا ہوگے تو اس کا اپیوگ آپ کپ کر ہوگے پھر ٹیم میں کیوں لیا ہے آپ نے جب اگر ان کے لیے ایسے مہا مقابلی کھلانا ہی نہیں تھا تو پھر ٹیم میں کیوں لیا گیارہ بارہ پلیئر لے لیتے بات کتم آپ نے اتنے پلیئروں کو باہر بٹھا رکھا ہے اتنے ایکسپیریئنس سے کھلاڑیاں کو باہر بٹھا رکھا ہے ربی چندران اجبین ایک بہترین option ہے چہل بھی کافی اچھے لیکن یار وہ ایک جب ربی چندران اجبین ہوتے ہیں تو وہ اپنے لئے ایک آل راؤنڈنگ بغل پہ مل جاتے اس میں ہو سکتا ہے کہ اپنے ابھی ایک سکیسی رن بنے ہو ربی بشنوی کے جگہ ربی چندران اجبین آتے تو لاسٹ کی جو دو تین گیندے بچی تھی اس میں ربی بشنوی کے جگہ ربی چندران اجبین آتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دو چوکے کے جگہ دو چھکے بھی ہو جاتے دو چھکے بھی مارنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو اس میں آپ ربی چندران اجبین کو کھلا سکتے تھے اور ان کے پاس بولنگ کا بھی ایکسپیریئنس کافی ہے حالانکہ یجبیندر چہل بھی کافی اچھے بولر ہیں ہمارے انڈیا ٹیم کے لئے بہت بہترین بولر ہیں لیکن ایسے موقعوں پر آپ کو ایک ایکسپیریئنس کو سمیں دینا چاہیے تھا ایک ایک ایکسپیریئنس کو موقع دینا چاہیے تھا اس چیز میں تو تو آپ نے ہمارے انڈیا ٹیم نے تو یہ گلتی اور اس میں پھر اگلی گلتی ہماری یہ رہی کہ جب بھی سی سی آئی نے ہماری انڈیا ٹیم کا سیلیکشن کیا تھا تو اس میں جو فاسٹ بولر ہیں ہمارے انڈیا ٹیم میں بس تین ہی فاسٹ بولر رکھے گئے اور بھی تو ہمارے پاس فاسٹ بولر ہیں ان کو کب لوگ آپ ان کو اسکوائیڈ میں نہیں رکھو گے تو آپ پھر کیا کرو گے بی سی سی آئی سے میرا یہی کوششن ہے یا پھر سب مطلب سب لوگوں سے میں یہی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بی سی سی آئی نے بس تین ہی فاسٹ بولر کیوں رکھے ہیں اور بھی بولر تھے ہمارے پاس ہرسل پٹل تھے اور ہرسل پٹل مطلب اور بھی ہمارے پاس کافی زیادہ بکلپ ہیں اور بہت زیادہ بکلپ ہیں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے انڈیا ٹیم پہ بکلپ ہیں فاسٹ بولر کے ہوں چاہاں آل راؤنڈ رہو چاہاں وہ بیٹ سمیہن ہو کوئی بھی ہوں سب سے زیادہ بکلپ تو مطلب انڈیا ٹیم کے پاس ہی ہیں ہمارے تو آپ ہرسل پٹل کو کھلا سکتے تھے اور بھی ہمارے پاس بہت سارے فاسٹ بولر تھے ان کو کھلا سکتے تھے اب آپ نے تین فاسٹ بولر کو رکھا ہے اس میں اگر تین فاسٹ بولروں میں سے اگر ایک کوئی اگر انجڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ آبش خان انجڈ ہوئے تھے تو آپ ہردک پر تو نربھر نہیں رہ سکتے نا کیونکہ وہ اپنی بیٹنگ اور بولنگ پر حالہ کی دونوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن اگر ایک انجڈ ہو گیا اور ایک کا اگر ایک فوم میں نہیں ہے یا پھر وہ مطلب اس کا جو وہ چلا نہیں اس سمیہ پر تو آپ کیا کرو گے دیپاک ہڈڈا سے آپ نے دیپاک ہڈڈا کو ٹرائے کیا نہیں اسکورڈ ملیا تھا آپ نے بولنگ میں ان کو ٹرائے کیا نہیں تو ان کو بھی ٹرائے کرنا چاہیے تھا کافی زیادہ مطلب ہو ہیں لیکن یا جب اپن تو کھر باہر ہو کر یہ سب باتیں کر لیتے ہیں لیکن جب ایک پیلیئر اگر اس کی بھومی کا نباہ رہا ہونا تو اس کے پاس ایک بہت زیادہ پریشر رہتا ہے اب اگر آپ کپٹان ہو تو پھر تو پریشر دھونا تکنا دھونا بھی ہو جاتا ہے ایک خلاڑی کے پاس ہی اتنا پریشر رہتا ہے تو ایک کپٹان کے پاس تو اور زیادہ رہتا ہو بس یہ ہی ہے کہ اگر آپ اگر میدان پر اتر رہے ہو تو اس میں پھر پورا ٹیم پلان ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے تو کل ہم سب لوگ جب میچ اسٹارٹ ہونے والا تھا اس سے کم ہم سے کم آدھے گھنٹے پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے ایسے ہی مطلب جو live coverage start ہوئی تھی ہماری چھے بجے ہم لوگ بیٹھے تھے ساڑھے چھے بجے ہم نے اس میں ٹوس بھی دیکھا تھا ٹوس بھی آ رہے تھے ہم لوگ اور پھر اس کے بعد جب میچ اسٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگوں نے پھر میچ بھی live بھی دیکھا تھا تو اس میں مطلب ہماری شروعات تو کافی اچھی رہی تھی آغاز اچھا تھا لیکن انجام تھوڑا برا ہوا لیکن کوئی بات نہیں آر بس وہ تو ایک سمیہ ہے اب این ساتھ ہو نہیں سکتا ہے کہ اتحاس بنا ہو وہ ٹوٹے نہ ابھی آٹھ سال بعد انڈیا ٹیم کو پاکستان نے آٹھ سال بعد مات دیا ہے ابھی بس اب سب لوگ بس یہی پری کرو کہ مطلب انڈیا ٹیم فائنل میں پہنچے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان فائنل پہنچے پھر پاکستان سے ہم پائنل میں بدلہ لیتے ہیں اور حالانکہ ابھی تک میں کبھی بھی یہ ٹیمیں دونوں آپس میں نہیں بھیڑی ہیں تو ہم لوگ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیمیں آپس میں بھیڑیں اور ایک بار ایک بار پھر سے انڈیا پاکستان کا میچ ہو جس میں کہ انڈیا اچھے رنوں سے پاکستان اپشکت دے سکے اچھے رنوں سے مات دے سکے تو بس یہی تھا آج کے کافی زیادہ ڈپریشن ہیں ہر سب لوگوں کو میری ٹیم کو سوہ سے ہم لوگ ملے بھی نہیں میں بھی گھر پہ ہی تھا اور میں گیا بھی تھا گوتم کے پاس لیکن وہ ملا نہیں ہے وہ تھا بھی نہیں اور راہل بھی نہیں ملا کوئی بھی نہیں ملا یا بس کیا کریں اب وہ تو سمیں ہے گزر گیا آگے آپ جو ہوگا اسے دیکھیں گے کل میں اچھے ہمارا شریل ہم کا اور انڈیا کا تو کل آپ لوگ سب لوگ انڈیا کو سپورٹ کریے پھر ملتے ہیں جلدی ایک اور نیو بلوک کے ساتھ لاتے ہیں کوئی اچھا سا نیو بلوک بس یہی تھا آج اپنے ڈپریشن کو آپ لوگوں کو بتانا تھا